گینگسٹر کالا جتھڑی اور اس کی دوست یعنی انوادہ چودری ان دونوں کی شادی بارہ مارچ کو ہونی ہے اور اس کے لیے بقائدہ کورٹ سے کالا جتھڑی کو پرمیشن ملی ہے جس کے بعد چھے گھنٹے کی اس محلت میں وہ انوادہ چودری سے اپنی شادی کرے گا اور اس چھے گھنٹے کی جو شادی کو یہاں پر کیا جارہا ہے وہ بندہ پور جو دلی کا بندہ پور علاقہ ہے اس بندہ پور علاقے کے ایک بینکٹ ہال میں اس شادی کو کیا جارہا ہے سمپن کیا جانا ہے اور اس کو لے کر دلی پولیس اور اس کے ساتھ ہی جو تین راجوں کی پولیس ہیں وہ اس وقت کافی سترک ہے کیونکہ جو شادی ہوگی اس بینکٹ ہال میں ہوگی اور اس بینکٹ ہال کے آس پاس جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے ان کی تعداد بڑھائی آئے گی جو دلی پولیس کا جو سٹاف ہے یا پھر جو علاقے کے جلے کے اسپیشل سیل کرائم رانچ اور اسپیشل سٹاف کی ٹیمیں ہیں وہ لگاتار معاینہ کر چکی ہیں اس پورے علاقے کا اور کیونکہ ہر جگہ پر سی س جو برات کے اندر جو شامل لوگ ہوں گے ان کی لسٹ پولیس نے ماغی ہے اور ساتھ ہی زیادہ بھیڑ بھار نہ ہوگی کیونکہ اس پوری شادی کے دوران چھ گھنٹے کے دوران پولیس کا محکمہ یہاں پر رہے گا اس کے لیے پولیس کی ٹیمیں اس پورے علاقے کا معاینہ کر چکے ہیں کہ کہاں پر کونسی بیلڈنگ ہے کہاں پر کھڑا ہوا جائے گا اور ان کے ہاتھوں میں ویپن ہوں گے بقاعدہ کیونکہ اگر کسی طرح کا کوئی اٹیک یا اس طرح سے کوئی اوورد پیدا کرتا ہے تو اس کو موطور جواب دینے کے لیے یہاں پر پولیس کی ٹیمیں رہیں گی کیونکہ کوٹ کا سکتہ آدیش ہے کہ اس سادھی کو سمپن بنانے کے لیے پولیس کی موجودگی رہے گی اور پولیس کی ٹیمیں اس سادھی وردی میں بھی اس بینکٹ ہال کے اندر رہے گی اور کافی بڑا بینکٹ ہال ہے اور دن میں شادی کا یہ پورا گارکرم ہو کہ کارا جیتھڑی کئی سنگین واردہ کو انجام دینے کے بعد اس وقت تیہار جیل میں بند ہے اور کارا جیتھ� کارا جیتھڑی کو بارہ مارچ کے دن یہاں پر لائے جائے گا یہاں پر شادی سمپن کرائی جائے گی اس کے تقریباً چھے گھنٹے تک شادی یہاں پر سمپن ہوگی اور اس دوران کے لیے پولیس کے سخت انتظام یہاں پر ہوں گے سخت پہرہ پولیس کا ہوگا کوکہ دلی پولیس سوتروں کا کہہ رہا ہے کہ دلی پولیس کی سپیشل سیل اور اس کے ساتھ ہی جو کرائیم برانچ ہے وہ یہاں پر موجود رہیں گی جنے کا پورا سٹاپ رہے گا اس کے ساتھ ہی جو دوسری راجو کی یعنی ہریانہ اور اس کے ساتھ ہی راجستان کی پولیس بھی یہاں پر موجود رہ سکتی ہے اور سوتر بتا رہے ہیں کہ کافی بڑا پولیس کا کڑا پہرہ رہے گا کوکہ اس شادی کو لے کر ہر کوئی اس وقت یہاں پر حیران ہے کوکہ تیہار جیل میں بند گینگسٹر کالا جٹھڑی کافی سمیہ سے ایکٹیو تھا اور اس کے علاوہ اس کے کئی سارے دشمن بھی اس کے ہیں اور اس کو لے کر اس شادی کے ہوہلے کے بیچ میں یہاں پر کوشش پولیس کی یہی ہوگ کہ جو جوڑا ہے ان کی شادی کو سمپن کرا جائے اس کے بعد ہی یہاں پر جس شادی سمپن ہو جائے گی چھے گھنٹے کا سمائے بیچ جائے گا اس کے بعد پولیس واپس کالا جو تھاڑی کو تھیہار جیل سوپنے جائے گی تھیہار جیل میں چھوڑے گی جس کی وجہ سے یہاں پر یہ پورا سیکوینس بنا جا رہا ہے حالانکہ جو سوطر بتا رہا ہے یہاں پر بندہ پورتھانا علاقے کا یہ پورا علاقہ ہے یہاں پر جہاں شادی کی جائے گی بینکٹ ہال کئی سارے بینکٹ ہال ہیں اس کے راوہ جو بینکٹ ہال یہاں پر ہے اس کے آس پاس کے سب ہی علاقوں کے سی سی ٹی بھی فوٹیز کیمرہ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈی وی آر خراب نہ ہو اس کے راوہ کتنے کیمرہ آس پاس کے علاقوں میں دوسری بیلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں ان کی چیکنگ کی گئی ہے پولیس کے دوارہ ساتھ ہی یہاں پر اگر جو بھی آتا ہے کیونکہ آؤٹسائیڈر کسی کو بھی یہاں پر آنے کی پرمیشن نہیں ہے کالا جتھڑی اور انوازہ چودری کے پریوار کے کچھ لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس کے علاوہ پولیس بل یہاں پر موجود رہے گا باقی کسی کو بھی اس گلی میں بھی آنے کی اس گلی میں صرف پولیس محکمہ ہوگا کیونکہ کسی بھی طرح کی کوئی آشنکہ یا کوئی انپوٹ کو آدھار مان کر یہاں پر پولیس کی ٹیم ہے کسی کو بھی یہاں پر پرمیٹ نہیں کرے گی جو آس پاس کا علاقہ ہے سبھی راکے کی پوری بیلڈنگ دکانیں آس پاس کے لوگوں کا پورا پروفائل یہاں پر پولیس نے چیک کیا ہے تاکہ کسی طرح کی پریشانی یہاں پر نہ ہو اور اس پوری شادی کو لے کر اس وقت جو گینکسر یہاں پر کالا جی تھڑی ہے اس کی شادی کو لے کر کافی یہاں پر لوگوں کی کمنٹس بھی ہیں کیونکہ لوگوں کے جو سوشل میڈیا ہے وہ کافی اس وقت ایکٹیو ہے اور اس پر پولیس کی نظر سوشل میڈیا پر بھی ہے کیونکہ جو کچھ بھی یہاں پر شادی کے دوران چھ گھنٹے کے دوران ہوگا اس کی ساری ریپورٹ کوٹ میں سوپی جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر چھ گھنٹے کی شادی کے بعد واپس کالا جی تھڑی کو تیہار جیل میں جا رہا ہوگا کیمروان نصیب سنگھ کے ساتھ دیپک ویسٹو نیوزیٹ ان انڈیا ڈلی موسیقی